گھر بنانے کی وجہے چھینے جا رہے ہیں، گرائے جا رہے ہیں تبدیل یہ آگئی ہے جس امریکہ سے ہم بینیازی کا سفر کر رہے تھے دوبارہ اس کی غلامی کی طرف سفر فرو ہو گیا ہے اور کسی کو کامیاب دورہ خرار دیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور اس وقت تک ہم کوئی تیرہ یا چودہ میریل مارچ پورے ملک پہ کر چکے ہیں کل وہ پرسوں جو پچیس تاریخ کو پشاور میں میریل مارچ ہوا اور عوام کی جو اس میں شرکت تھی تو دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ انوان تو میریل مارچ کا تھا لیکن ڈبل میلین مارچ بن گیا تھا اب یہ عوام کی شرکت تھی مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے جو میں الیکٹرانک میڈیا پر بڑے ذمہ دار انکرز کو بولتے ہوئے سنتا ہوں دو باتیں بڑی نامناسب مجھے لگی ہیں ایک یہ کہ مذہب اور مذہبی ایشیوز کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے دوسرا یہ کہ مدرسوں کے معصوم طلبہ کو جرسوں میں لائے جا رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ جہاں دس سے بیس لاکھ عوام ہوں اس میں مدرسے کے طلبہ کتنے ہوں گے دس ہزار پمرہ ہزار بیس ہزار بس اور دنیا کے سامنے چند بچوں کی تصویریں لاکر ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ زچہ بچہ سنٹر سے بچوں کو لاکر ایک سو بیس دن کے دھرنے میں بٹھایا گیا سکول اور کالج کی تاریب علموں کو اور بچیوں کو تاریبات کو دھرنوں میں لاکر نچایا گیا ایک سو بیس دن تک ہمارے بچیوں کی حرمت کے ساتھ مزاک کیا گیا اور سر بازار رخص سرود کے مناظر تین مہینے تک جاری رہے چار مہینے تک جاری رہے ان کو اس وقت احساس نہیں ہوا کہ یہ بچیاں ہیں یہ چھوٹی عمر کے لوگ ہیں یہ معصوم لوگ ہیں آج وہ کہتے ہیں دینی مدرسہ دینی مدرسے کے طلبہ پاکستان کا شہری ہیں اور تم لوگوں سے زیادہ پاکستان کے وفادار شہری ہیں ان کے ووٹ ہیں یہ الیکشن میں ووٹ استعمال کرتے ہیں کل آپ کہیں گے کہ دینی مدرسے کے معصوم تاریبنوں کا ووٹ سے کیا تعلق ہے ایک طرف آپ ان کو مین سٹریم میں لانے کی بات کرتے ہیں ایک طرف آپ اس کو مین سٹریم سے روک رہے ہیں اور ان کے تانے ہمیں دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مذہبی اشیوز کو استعمال کرنا کل آپ کہیں گے جمہوریت کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کل آپ کہیں گے انسانی حقوق کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ہم وہ بات کرتے ہیں جو ملک کا آئین کہتا ہے اگر آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکت ہی مذہب ہے اگر آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافع قانون نہیں بنایا جائے گا اگر آئین کہتا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائیں گے اگر آئین کہتا ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی تعلیمات کے تابع ہوگی اگر آئین کہتا ہے کہ ہماری تعلیم اس میں عربی کو لازمی مضمون قرار دیا جائے گا اگر ہمارا آئین کہتا ہے کہ عقیدہ خطب نبوت کا منکر دیرہ اسلام سے خارج ہے یہ آئین کہتا ہے اگر آئین کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی سزا سزا موت ہے تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا میرے ملک آئین کہتا ہے اگر میرے آئین کے ان حصوں پر حملہ کیا جائے گا تو میں ساری دنیا کو واضح طرف بتا دینا چاہتا ہوں کہ مذہب لا وارث نہیں ہے مذہبی ایشوز لا وارث نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ لوگ جب ہم پبلک کو لا رہے ہیں اور پبلک آ رہی ہے تو پھر لبرلز اور ان کے جو جو مافیا ہے ان کے چراغ بجھ جاتے ہیں تو اب وہ سیاست نہیں چلنے دی جائے گی امریکہ مجھے واضح طور پر کہتا ہے کہ میں آپ کی قانون ختم کروں گا پھر میرے خود مختاری کہاں گئے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم خود مختار نہیں ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم خود مختار نہیں ہیں تو ہم خود مختاری کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم پاکستان کے نظریاتی شناخت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان کی نظریاتی شناخت کو لا وارث نہیں چھوڑا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے بنیادی موقف کی طرف آنا چاہتا ہوں ہم نے چودہ میری انمارچ کیے ہیں پورا من کیے ہیں لاکھوں انسان اور تاحد نظر انسانوں کا سمندر آیا اپنا احتجاج شرکات کر آیا اور پر امن طریقے سے اپنے گھروں کو واپس پہنچ گیا ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم پر امن یہاں چاہے وہ ریاستی ادارہ ہو یا حکومتی ادارہ ہو اگر وہ ہم ان کو ثابتاش کرنا چاہتے ہیں پھر ان کی ذمہ داری ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے وہ کیا چاہتے ہیں آپ اس ملک کو کہاں لے جانا چاہتا ہے الال اعلان کہتا ہوں کہ جالی حکومت قبول نہیں ہے اور ہمارے موقف کو تو ٹرمپ نے بھی تسلیم کر لیا نا کہ اس کو جالی وزیر آدم سمجھ کر اس کا استقبال نہیں کیا کسی سطح پر بھی نہیں کیا اس نے بھی مانا ہے کہ یہ جالی وزیر آدم ہے یہ پاکستان کا حقیقی نمائندہ نہیں ہے یہ صورتحال ہے اس صورتحال میں ہم ایک تحریک کی طرح بڑھ رہے ہیں اپوزیشن سب تتحد ہے اور انشاءاللہ والعزیز ہم قدم ہو کر اپنی اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور عوام اور قوم کی تائید کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامل و ناصر ہو آمین مولانا صاحب اس حکومت کو جسے آپ جالی کہہ رہے ہیں آپ اس کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں کتنا عرصہ یہ حکومت چل سکتی ہے آپ کی اپوزیشن کے احتجاج کی صورت میں بھی یہ کتنا عرصہ تک چل جائے گی دوسرا یہ ہے کہ اکتوبر اور نومبر کی مہینے کو ملکی سیاست میں بہت زیادہ ایمیت دی جاری ہے آپ اس میں کیا کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والا ہر دن اہم ہے صرف اکتوبر اور ستمبر اور نومبر کی بات نہیں ہے اب ہر آنے والا دن اہم ہے اور گرتی ہوئی دیواروں کو پس ایک دھکے دینے کی ضرورت ہے کچھ بھی موجود نہیں ہے کھوکلی حکومت ہے کھوکلی دیوار ہے اور اس کو مزید سہارا دے کر بھی کھڑا نہیں رکھا جا سکتا احتساب نہیں ہے سیاسی گریفتاریاں ہیں احتساب تو ایک ڈھونگ ہے ایک ناٹک ہے جو رشایا جا رہا ہے انتقام کے روپ میں تو اس حوالے سے عدم اعتماد ہوا ہے اب سیاسی لوگوں کو اس طریقے کا نشانہ بنانا یہ ہر دمانے میں اور ہر دمانے میں سیاسی لوگوں نے اس صورتحال کا مقابلہ کیا ہے یہ جو قانون کا غلط استعمال ہے یہ جو احتساب کا غلط استعمال ہے یہ ہے وہ اصل میں غلط استعمال جس کو غلط استعمال کہا جائے مذہب اور مذہبی اشروز جو آئین کا حصہ ہے اس کے لیے جد و جہد کرنا اس کی بقا کی جد و جہد کرنا یہ نہیں ہے کہ استعمال کرنا یہ حقیقی جنگ ہے یہ نظریاتی جنگ ہے اگر کسی کا نظریہ یہ نہیں ہے تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو غلط طور پر اسلام کو استعمال کر رہے ہیں یہ ہے ایک نظریاتی فرق ہے لبرلز اس قسم کی بات کرتے ہیں ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں نبی کا مددہ ہوں میں اس سے محبت کرنے والا ہوں اس پر جان لکانے والا ہوں لیکن گھر بیٹھ کر آرام کے ساتھ اس پر حملے ہو رہے ہوں اور طرف اور ناموسی رسالت کے مرتقب لوگوں کے بارے میں فخریہ کہا جائے کہ ہم نے اس کو چھڑوا دیا اور مذہبی لوگوں کے بارے میں فخریہ کہا جائے کہ ہم نے ان کو گرفتار کرا دی یہ ہے پالٹیکس یہ ہے پاکستان جس کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا تو اتنی آسان جنگ نہیں ہے کہ اس کو اتنا حلکہ لیا جائے اور میں پورے میڈیا کے ساتھ ان کے ذمہ داران کے ساتھ ان کو اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گفتگو میں سنجید کی پیدا کریں اور اس موقف کو وزن دے جس کے ساتھ ہر آئے روز لاکھوں لوگ وابستہ ہو جاتے یہ چیزیں جو ہیں انتہائی اہم ہیں لیکن عام آدمی پر جو گزر رہی ہے ہم آدمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کی آواز بن رہے ہیں ہم ان کے ترجمان بن رہے ہیں آج تو ہر جگہ جس جگہ پر بھی ہمارا کوئی ساتھی کھڑا ہے تو دوسرا آدمی کب ان سے ہماری جان چھوڑا رہا ہے کب اس مسئلہ سے ہماری جان چھوڑا رہا ہے لوگ منتظر ہیں اس کے اس حوالے سے نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے مولانا صاحب چرمین سینٹ کے حوالے سے یہاں پہ جو اقتدار کی جمعات ہے وہ کرے کہ چرمین سینٹ کو اٹھانے سے جو ہے بلوچستان احساس امیرمی پیدا ہوگی تو تو متبادل بھی تو بلوچستان سے ہے وہ بلوچ نہیں ہے وہ بلوچستان کا نہیں ہے عجیب لوگ ہیں آپ سروں کی کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو قربانی دینی چاہیے اور اس کو علاقائی کارٹ کے طور پر یہ ہے وہ استعمال کرنے والی بات کہ علاقائیت کو سیاست کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے قومیت کو سیاست کے لئے سے اس کو کہتا ہے استعمال کرنا موجود چرمین کی وقت سولے کے پر لگے ہیں بلوچستان اس چیئرمین سے بلوچستان کو پر لگ گئے ہیں مولانا صاحب آپ نے کہا تھا کہ دیوار کو ایک دیکھے کی ضرورت ہیں تو اس حوالے سے اپنوشن ایک پیش پر ہیں مولانا صاحب کیا آپ کو یقین ہے کہ جو دو بڑی سیاسی جماعتیں وہ آخر تک آپ کا ساتھ دیں گی یقین ہے مجھے کوئی عرب سے استراب آپ لوگ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں مولانا صاحب علاوہ الفٹو نے ابھی امریکہ کے دورے کے پر اس کو اپی شیڈ کیا ہے اور وہ آپ کے بھی اطاعت دیا ہے تو آپ کیا سمجھ دیں کہ وہ یوٹرن کو نہیں لے اس نے اپنے واپس آ کر پچیس تاریخ پر جلسہ کیا ہے مولانا صاحب مختلف سیاسی رہنماء ہیں مختلف جماعتوں کے جیسے مریم نواز صاحب ہیں اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ آزادی کدھر ہے آپ میڈیا کب آزاد ہے اور جب میڈیا آزاد نہیں ہے تو اس کی جنگ بھی ہم نے لڑنی ہے آپ نے نہیں لڑنی ہے آپ نے اسے سوالی کرنا ہے ہماری اوپر بس